مجدہ ہے کہ روز زہور قریب آ رہا ہے مجدہ ہے وہ زہور جو ہوگا عمومی زہور ہوگا سب کے لئے زہور ہوگا آج جو پردہ ہے وہ بھی عمومی پردہ ہے سب کے لئے پردہ ہے لیکن خصوصی ارتباط وہ جس سے چاہیں جب چاہیں ملاقات فرما سکتے ہیں پھر میں مجبور ہوں وہ شعر پڑھنے پر یہ غالب کا عجیب شعر ہے اتنی بار پڑھ چکا ہوں ملنا تیرا اگر نہیں آسا تو سہل ہے دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں اگر یہ تیہ ہوتا کہ نہیں کسی سے نہیں مل سکتے ملتے ہی نہیں ممکن نہیں ہے اصلاً امکان نہیں ہے تو ہم بھی بیٹھ جاتے سکون سے مگر ہمیں معلوم ہے کہ نہیں ملنا ممکن تو ہے اب عشق کے دعوے داروں کے لئے ایک دعوت ہے مسلسل اگر تم عشق کا دعویٰ رکھتے ہو محبت کا دم بھرتے ہو تو ممکن کو ممکن کو ممکن بالفعل کر کے دکھاؤ آپ کو یہ عاشق چین سے بیٹھ نہیں سکتا اس لئے ایک چیلنج ہے ایک چیلنج ہے کہ صاحب نہیں ملاقات ممکن تو ہے یہ اور بات ہے کہ ملاقات کے لئے جو ریاضت چاہیے وہ بھی قیامت کی ریاضت چاہیے ریاضات آمادگی نیت کا اخلاص پہارت باطن پہارت ظاہر اور سب سے بڑھ کر اس بارگاہ میں حاضری کے لائق اپنے کو بنانا ان کے آداب سے معدب ہونا آداب وہ ڈسپلین اس میں شخصیت کا ڈھلنا اور پھر اس کے بعد عہد وفا امانت داری کا عہد رکھنا رازداری کا عہد رکھنا سب سے بڑی چیز ہے رازداری کا عہد اسی لئے حدیث ہے جو کہے کہ مجھ سے ملاقات ہوتی ہے اسے جھٹلاؤ جھوٹا ہے جو دعویٰ کرے کے ملاقات ہوتی ہے اس لئے کہ جو ملاقات کرے گا وہ امانت دار ہوگا امین ہوگا صلوات پڑھئے محمد وعالی اسی لئے ارز کرنا ہوں اب ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں تاکہ اصل بحث بر قرار رہے کہ افقہ کے آداب کیا ہیں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کئی برس قبل زیارتوں پہ گیا اور نائب امام فقیح عاصر حضرت آیت اللہ العظمہ جناب آیت اللہ السیستانی کے خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ دیکھئے میرا تو یہ یقین ہے کہ جب تک ادھر سے چشم کرم نہ ہو کسی پر وہ مرجعیت پہ نہیں فائز ہوتا تو آپ یہ بتا دیجئے خدارہ کیا آپ کو تشرف حاصل ہوا یا نہیں جواب میں نہ یہ کہا کہ ہاں نہ کہا کہ نہ کہا ہم سے تو کہا گیا ہے کہ جو دعویٰ کرے اسے جھٹلاو ہمیں تو حکم ہے ہمیں تو یہ حکم ہے ہم تو معمور ہیں ہمیں تو یہ حکم ہے جو دعویٰ کرے کے ملاقات ہوئی اسے جھٹلاو جسے وہ موہ لگاتے ہیں اس کے موہ پہ مہر لگاتے ہیں آمانت داری کا عہد لیتے ہیں رازداری کا عہد لیتے ہیں مہر لگاتے ہیں کہ یہ میرا ہے خاص چیز جو اپنی ہوتی ہے اس پہ انسان اپنی مہر لگا دیتا ہے اب مہر پہ کہاں کہاں ذہن چلا جاتا ہے ایک ایک لفظ پہ آپ کی آنکھوں میں آسو آ جائیں گے حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سوکھی روٹیاں اپنے لیے ایک تھیلی میں رکھتے تھے اس پہ مہر لگا دیتے تھے پوچھ لیں والوں نے پوچھا یہ سوکھی روٹیاں ان پہ مہر کیوں لگا جو کی سوکھی روٹیاں ان پہ مہر لگانے کی کیا ضرورت ہے کہاں اس لیے لگا دیتا ہوں کہ کہیں میری بیٹیاں میری محبت میں اس میں روغن نہ لگا دیں جو چیز اپنے لیے رکھی جاتی ہے اس پہ مہر لگا دی جاتی ہے یہ معصوم کا کردار آگے بڑھتی ہے دیکھئے دنیا ہم سے کہتی ہے کہ آپ مسائب پڑھتے ہیں اور روتے ہیں ہم مسائب تھوڑی پڑھنے ہیں تو فضائل پڑھنے ہیں یہ آنسوں آنکھ میں آتے ہیں معرفت سے محبت سے عشق کے علامت تھے بس طبیعتوں کو سمالیں گفتگو آگے بڑھنے دیں صرف یہ ارس کر رہا تھا کہ اہلِ ذکر کا ہر دور میں باقی رہنا ضروری ہے آج بھی اہلِ ذکر ہے پہلے مرتبے میں اہلِ ذکر رسول دوسرے مرتبے میں اہلِ ذکر اہمہ اہلِ بیت اور جب اہمہ غیبت فرمائے پردہ فرمائے تو پھر اہلِ ذکر کا اطلاق و مصداق کس پر ہوگا مصداق کون ہوں گے اطلاق کس پر ہوگا وہ علماء جو محدود رہے قال اللہ اور قال رسول اللہ تک وہ ہیں اہلِ ذکر کیوں اہلِ ذکر ہیں اس لئے کہ وہ یہ نہیں کہتے قال آئین اسٹائن قال نیوٹن قال اسٹیفن ہاکنگ قال نوم چومسکی قال مہاتمہ گاندھی نہیں وہ کہتے ہیں قال اللہ قال رسول اللہ اور شان ان کی یہ ہے کہ پوری عمر صرف کر دیتے ہیں پوری پوری عمر شب کو سہر کرتے ہیں صرف مطالعے قرآن و حدیث میں اور اس کے بعد ان کے اندر یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ عبارت سامنے آتی ہے تو اس میں سے نکھتے دہنے معصوم کو استشمام کر لیتے ہیں خوشبو سوم کے بتا دیتے ہیں کلام معصوم کا ہے یا نہیں ہے وہ ہیں اہلے دیکھ رہے ہیں وہ اہلے دیکھ رہے ہیں اس لئے تقلید انہی کی واجب ہے کسی اور کی نہیں جو لوگ آپ حضرات کو تقلید سے بھٹکاتے ہیں وہ بھٹکاتے ہیں بھٹکنے بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے علم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے اس علم کی جو قال اللہ اور قال رسول اللہ سے مقتبس ہو قال اللہ قال رسول اللہ وہ اہلے دیکھ رہے ہیں رسول اہلے ذکر اہمہ اہلے ذکر پھر وہ علماء وہ فقہا وہ مشتہدین جو قال اللہ قال رسول تک محدود رہیں جب بھی دین ان سے لیا جائے گا آخرت محفوظ رہے گی جب دین ان کے ہاتھوں میں چلا جائے گا جو دین کو انڈسٹری بنا لیتے ہیں کانے کمانے کا ذریعہ تجارت کا ذریعہ اتجار بالدین پھر دین محفوظ نہیں رہتا کتابوں میں تحریف کیوں ہوئی تورات میں تحریف کیوں ہوئی انجیل میں تحریف کیوں ہوئی صحف انبیاء کیوں ضائع کر دیئے گئے یا تحریف کر دیئے گئی اس میں اس لیے کہ دین کو انڈسٹری بنانے والوں نے یہ کام کیا اسلام میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں آئے مگر لطفِ الہی یہ ہے صحابت صحابت خود رای تلسٹری بنانے والا منفظ اس نے جزیو ساتھ جدیے ساتھ جدیے عبیو مطال رای تلسٹری بنانے والن